اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ایس انگلیش کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک بات تو پکی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلیش ایک چھوٹا سا سبجیکٹ ہے یا بہت مائنر سبجیکٹ ہے یا یہ ایک آرٹس کا سبجیکٹ ہے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ انگلیش بھی ایک سائنس ہے پوری کی پوری یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بات تو پکی ہے کہ آپ کا انٹرس جو تھوڑا بہت ہے انگلیش میں وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ انگلیش کو ایزا کریئر چوز کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو نیکس میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو یار ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے سب سے پہلے بی ایس انگلیش کا میں انٹرودکشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ بی ایس انگلیش ایک چار سال کا پروگرام ہے جس میں آپ کو انگلیش کے علاوہ اور بھی کچھ مائنر سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے اور سٹورنس کو یہ بہت کریز رہتا ہے کہ اگر میں یہ کورس کرنے والا ہوں تو میں کون کون سی بکس پڑھوں گا یا کون کون سی کورس پڑھوں گا یا کون کون سی چیزیں پڑھوں گا کیونکہ جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تھا مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں کہ میں نے آگے پڑھنا کیا تو سب سے پہلے ہم ان میجر سبجیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے بی ایس انگلیش کے دوران پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ آپ کی انٹرسٹ سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لنگویسٹک کی ایک اور ٹائپ ہے ایک اور برانچ ہے اس کو کہا جاتا ہے فنولوجی اب انگلیش کے جتنے بھی آلفابیٹس ہیں اس میں اس کی آوازیں لٹریچر کی ڈیفرنٹ آوازوں کو سٹیڈی کیا جاتا ہے جو یوزفول ہیں پہلے تو ہم ان آوازوں کو سٹیڈی کر رہے تھے جو کوئی بھی نکلے چاہے وہ کسی لٹریچر میں ہے یا نہیں پنولوجی میں اس ساؤنڈ کو سٹیڈی کیا جاتا ہے یا ان ساؤنڈ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے سکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے جو ایک لٹریچر میں موجود ہے لیکن اگر ہم ان کو بولیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے آلفابیٹس ہیں جس طرح ہم انگلیش میں ایک ورڈ بولتے ہیں فاسٹ تو اگر ہم ایف کی آواز کو سننا چاہیں تو فاسٹ میں ایف کی آواز ہے فا اب اگر میں فا بولوں تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا لیکن اگر میں فاسٹ بولوں تو اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ ورڈز کی آوازیں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے فنولوجی میں اب آتی ہے جناب مارفالوجی مارفالوجی میں ڈیفرنٹ آوازوں کو ملا کے ایک ورڈ بنایا جاتا ہے جس طرح پہلی اگزامپل میں میں نے آپ کو بتایا کہ فاسٹ میں فا ایک آواز ہے اب اس کا کوئی میننگ نہیں ہے لیکن اگر ہم تین آوازوں کو فا سٹ ان کو ملا دیں تو بن جائے گا فاسٹ فنولوجی کی جو آوازیں ہیں ان کا کمبینیشن مل کے ایک ورڈ بنتا ہے جس کو پرناؤنس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سنٹیکس ہوتا ہے جس کے تھوڑھ سنٹینسز بنتے ہیں اب یہ سارے کی ساری لٹریچر کی ایک سائنس جو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا ہے اور جس طرح ہم نے ورڈز بنایا تھے اسی طرح ہم سنٹینسز بھی بناتے ہیں اور اس برانچ کو سنٹیکس کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو میں پہلے کریئر کی بات کروں گا جس میں آپ بہت اچھا کریئر بنا سکتے ہو نو ڈاؤٹ وہ ہے ٹیچنگ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ ٹیچنگ کا نام سنکے ایک بار سست ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیا ہے لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کن کن جگہ پہ آپ کیسے کیسے کما سکتے ہو ٹیچنگ کے تھوڑھو انگلیش ایک لٹریچر ہے جو بہت سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ والا بندہ جس نے نہیں بھی پڑھنا باہر کنٹری میں جانے کے لیے کسی انگلیش کنٹری میں جانے کے لیے اس کو انگلیش آنا چاہیے تو اس لیے انگلیش کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اگر ہم دوسرے نالج کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں تو سب سے پہلے ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ کی جاب ہو جائے گی اگر آپ پرائمری سکول میں چاہتے ہو سیکینڈری میں چاہتے ہو یا ایون کالیج میں جانا چاہتے ہو تو اگر آپ میٹرک یعنی کہ 9th اور 10th کی ٹیچر لگتے ہو گورنمنٹ میں تو آپ کا گریڈ ہوگا 16 جو کہ تھوڑا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ انگلیش کے ٹیچر لگتے ہو کالیج میں پی پی ایسی کا پیپر دیکھیں تو آپ کا گریڈ ہوگا 17 تو اس لیے ٹیچنگ کو بھی انڈری ایسکی میٹ مت کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ بی ایس کے بعد فوراں جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو کسی پرائیویٹ سکول میں یا کسی پرائیویٹ کالیج میں اور بی ایس کے بعد پرائیویٹ کالیجز لے لیتے ہیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ گورنمنٹ کالیج میں جانا چاہتے ہو تو ایمفل آپ کو کرنا پڑے گا اور ساتھ میں ایکسپیرینس بھی لینا پڑے گا جو سب سے بڑا کریئر ہے وہ ہے ایمبیسی میں اب ایمبیسی کا جس کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن ممالک کے ساتھ پاکستان کا لنک ہے یا ریلیشن ہے تو ان ممالک کی ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں انسٹیٹیوٹس بنے ہوئی ہیں ہاؤسز بنے ہوئی ہیں پاکستان میں جس طرح برطانیہ ہے ایک برطانی بریٹش ایمبیسی ہے پاکستان میں چائنہ ہے چائنی ایمبیسی ہے اور بلکل اسی طرح اگر چائنہ کی ایمبیسی پاکستان میں ہے تو پاکستان کی ایمبیسی بھی چائنہ میں ہے اور ایمبیسیڈر گورنمنٹ سیلیکٹ کرتی ہے اس کا کریٹریہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی سیلیکٹ ہونا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جانا ہوتا ہے جسے اگر پاکستان کی کوئی ایمبیسی برطانیہ میں ہے تو وہاں کا ایمبیسیڈر ایک ہی ہے پاکستانی اور ان کا کام ہوتا ہے اس ممالک میں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ دینا ان کو تحفظ دینا ان کے مسائل سننا ان کو سپورٹ کرنا تانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انگلیش کنٹریز کی ایمبیسیز یہاں پہ ہیں یہاں پہ لوکل جابز بھی ہوتی ہیں ایمبیسیز میں تو اگر آپ کے پاس انگلیش میں ایک اچھی ڈگری ہے اور اگر آپ ان کے پیرامیٹرز میں پورا اترتے ہو تو اچھی خاصی یعنی کہ لاکھوں روپے آپ مہینے کا کما سکتے ہو اگر آپ کو ایمبیسی میں جاب مل جاتی ہے تو جناب اگر تیسرے نمبر پہ بات کریں تو تیسرے نمبر پہ جو سب سے اچھا کریئر ہے وہ ہے میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو لٹریچر کا کام ہونا ہی ہے کیونکہ کمیونکیشن ہو رہی ہے چاہے وہ ٹی وی میں ہو رہی ہے چاہے وہ اردو لٹریچر سے منسلک ہو یا پھر انگلیش لٹریچر سے منسلک ہو تو جو میڈیا والے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگوں کی جن کو انگلیش صحیح آتی ہے تو یار ایک بات ضروری ہے کہ اگر آپ کو انگلیش لٹریچر میں انٹرسٹ ہے تب ہی اس کو کرنا اس کی جابز وغیرہ دیکھ کے مت اس میں گھس جانا اگر آپ کو انگلیش سے چڑھ ہے تو بلکل بھی چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انگلیش لیکن اگر آپ کو کریز ہے انگلیش سیکھنے کا یا اس ڈپارٹمنٹ سے انٹرسٹ ہے تب ہی انگلیش کرنا تو یار چوتھے نمبر پہ جو میں آپ کو ایک کریئر آپشن بتاؤں گا وہ آپ کسی بھی کریئر کے ساتھ کر سکتے ہو مطلب اگر آپ گھر فری بیٹھے ہوئے ہو پھر بھی وہ آپ کر سکتے ہو اگر آپ ٹیچنگ کر آ رہے ہو پھر بھی کر سکتے ہو ایون آپ ایمبیسیڈر ہو یا ایمبیسی میں لگے ہوئے ہو یا میڈیا میں لگے ہوئے ہو کچھ بھی جہاں پہ بھی آپ ہو جیسٹیٹ پہ بھی آپ ہو جو ان سے بھی آپ کے پاس ڈگری ہے آپ وہ کام کر سکتے ہو اور وہ ہے فری لانسنگ کا فری لانسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سکل اکوائر کرنی ہوتی ہے اب اگر آپ بی ایس انگلیش کرتے ہو تو ظاہری بات ہے انگلیش کا نالج تو آپ کے پاس آ جائے گا سٹوری لکھنی آ جائے گی اس کے بعد ایمپریسیو ریٹنگ آ جائے گی اس کے بعد لیٹر سی وی یہ سب کچھ جو انگلیش سے منسلک چیزیں ہیں وہ سب کچھ آپ کو آ جائے گا اگر آپ ویلنگ ہو یا آپ کو انٹرسٹ ہے انگلیش میں اگر آپ صرف ڈگری نہیں لینا چاہتے بلکہ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ لوگ آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں دیفرنٹ آن لائن ارننگ کی ویب سیٹس بنی ہوئی ہیں جس طرح فائیور ہے پوری دنیا میں اس ٹاپ پہ فائیور جا رہی ہے فائیور میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو اپنی سکلز ڈالنی ہوتی ہے کہ میں سیوی بہت اچھی بنا سکتا ہوں یا میں لیٹر بہت اچھا لکھ سکتا ہوں یا میں چیزوں کو جو پیراغراف ہے یا ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ اچھے سے کر سکتا ہوں یا میں کسی بھی چیز کے بارے میں یا میں کسی بھی چیز کے بارے میں انگلیش میں ڈاکومنٹری بہت اچھی بنا سکتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ پٹ کر دینی ہے لوگ آپ کو آن لائن ہی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو ان کا کام کرنا ہے اور بعد میں ان سے پیسے لے لینے ہے میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتا دیتا ہوں لنگویسٹک کی جاب بتا دیتا ہوں تو جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسنگ جاب لگی وہ ہے فرینزک میں جن کو نہیں پتا کہ فرینزک ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں جو کرائم سینز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے فرینزک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہے ہر ملک میں ہوتا ہے جس طرح کوئی کرائم سین ہوا ہے اور بندے کا پتا نہیں چل رہا ہے کہ یہ کرائم ہوا کیسے ہے تو اس چیز کو سالو کرنے کے لیے فرینزک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو وہاں سے جو ان کو چیزیں ملتی ہیں یا جو ان کی ابزرویشنز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ لے لیتے ہیں اور سٹیڈی کرتے ہیں اب فرینزک ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ بائیوکمسٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ فرینزک کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹرز بھی ہوتے ہیں تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے لوگوں کا تب یہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے تو وہاں پہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے لنگویسٹ اب لنگویسٹ کیا کرتا ہے کیونکہ لنگویسٹک میں لٹریچر کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ لنگویسٹک ایک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ origin of language ہے یعنی کہ کوئی بھی word ہے اس کا origin کیا ہے اب جس طرح t ہے r ہے f ہے وہ انگلیش میں اور آوازیں دے رہے ہیں لیکن کسی اور لینگویج میں وہ اور آوازیں دے رہے ہوں گے اور ان ساری چیزوں کا knowledge ہوتا ہے لنگویسٹ کو تو اس جگہ پہ جہاں پہ crime ہوا ہے وہاں پہ اگر وہاں پہ کوئی lateral ملا ہے لکھا ہوا یا کوئی recording میں یا کوئی soft میں کوئی ایسی recording ملی ہے جس میں different آوازیں ہیں تو ان کو observe کر کے بھی بہت سارے crimes کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور بلکہ لگایا گیا ہے اس کو ہم underestimate نہیں کر سکتے موسیقی